مہنگائی سے پریشان عوام کو ایک اور مشکل کا سامنا ہے گھی دال سمیت دیگر اشیاء خورنوش کے بعد چکی کے آٹا بھی مہمہنگا کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں فی کلو چکی کے آٹے کی قیمت میں دس سے پندرہ روپے اضافہ ہو گیا ہے تانیا گوھر ریپورٹ کریں مہنگائی مہنگائی عوام کی دوہائی گیارہ اپریل کو اتحادی حکومت وجود میں آئی آغاز میں شہباز سپیڈ کے چرچے تھے لیکن پھر مہنگائی کے تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے عام آدمی کے استعمال کی ہر چیز کے دام بڑھے یہاں تک کہ آٹے کے حصول کے لیے بھی مہنگائی کی چکی میں پسنا پڑا فائن اور چکی کے آٹے کو تو بریک ہی نہیں لگ رہی گزشتہ پندرہ روز میں فائن اور چکی کے آٹے میں دس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے شہری کہتے ہیں تمام بنیادی اشیاء ضروریہ دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں گاہکوں سے نوک چھوک اور قیمتوں میں اضافے پر چکی مالکان خود کو ہی چکی میں پیسنے کی بات کر رہے ہیں چکی کا آٹا نینٹی فائن بیج رہے ہیں کئی پر ہنڈرڈ بھی ہے ایک سو ون ٹین بھی ہے لیکن ہم اپنے جو بیجتے ہیں اپنی کاس ہی نہیں کہ ملدود رکھ کے بیجتے ہیں اٹھائیس سو اربے کی من کے ساتھ سے ہمیں کچھ بچتا نہیں بجلی کے یونٹ بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں کیمتوں میں اضافے پر نان بائی بھی پریشان ہیں حکومتی دعویوں کے برعکس عوام مارکٹ کا رخ کرنے سے بھی گھبرا رہی ہے اشیہ خردنوش کی بڑتی قیمتوں سے جہاں شہری شدید پریشان ہیں وہیں چکی آٹے کی قیمت میں بھی ایک بار پھر اضافے نے شہریوں کی مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے کیمرمن مضمیل علی کے ساتھ تانیہ گوھر آج نیوز اسلام آباد